اگر ڈیرہ غازی خان میں آپ کو ہوتل کا کمرہ چاہیے تو میں دو جگہ آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ آپ کو سستے ہوتلز اور اچھے ہوتلز ملتے ہیں اور وہاں آپ کو کمرہ مل سکتا ہے تو ایک تو ڈیرہ غازی خان میں آپ کو ملیں گی پیارے والے پھل کے ساتھ تو آپ یہ نام ذہن میں رکھیں پیارے والے پھل تو وہاں کچھ ہوتلز ہیں وہاں آپ کو کمرہ مل سکتا ہے لیکن وہاں کچھ ایکسپینس ہوتا ہے مطلب ست آٹھ سو میں آپ کو مل سکتا ہے ہزار تک لیکن اس سے ذرا سستہ اگر آپ تلاش میں ہو تو پھر آپ آئیں گے ڈیرہ غازی خان کا جو لاری اڈا ہے تو کسی سے پوچھے ڈیرہ غازی خان لاری اڈا تو جیسا کہ آپ لاری اڈے میں آتے ہیں تو یہاں آپ کو کئی ہوتلز ملتے ہیں ایک ہوتل میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی اس کا نام ہے نیو مختر ریہان ہوتل اور یہ ابھی نیا نیا بنا ہے تو یہاں آپ کو انتہائی زبردست کمرے ملتے ہیں بہت کم ریٹ میں یعنی جو کمرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت سٹینڈر والا روم ہے اور جو ہےنا انہوں نے چیس سو روپے بتائے پھر میں نے ذرا بارگیننگ کرکی پانس سو روپے پر پر نائٹ یعنی چوبیس گھنٹے کیلئے ایک کمرہ مجی دیا گیا ہے تو اس میں واش روم اٹیچ بھی ہے اور گرم پانی بھی ہے کارپیٹڈ ہے اور زبردست بیٹ بھی ہے اور بالکل انتہائی پور سکون ماحول ہے لوگ بھی بہت اچھے ہیں تو اگر آپ یہاں آتے ہیں تو پانچ سو سے لے کے چیس سو ست سو ہزار تک آپ کو بہت زبردست کمرہ ملے گا اس نیو مختر ریہان ہوتل اور دوسری ہوتلز میں بھی تقریباً چیس سو سات سو آٹھ سو تک آپ کو کمرے مل سکتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا جو لیاری اڈا ہے تو یہ کمرہ مجھے پانچ سو پی ملا ہے تو اس طرح کی اگر آپ مثلاً حضرت سخی سرور کے دربار پہ آتے ہیں تو وہاں سٹیکرنے کے بجائے پہ ادھر رہی یہاں سے صرف پینتیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو پھر آپ وہاں جا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کہ ثقافتی میلے دے کہ جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ چبر